اللہم صلی علیہ وآلہ محمد رحم اللہم انقرع الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی امی المکی المدنی القرشی الحاشمی حبیبِ الٰہ العالمین اشرفِ الانبیاءِ والمرسلین قاتمِ النبیین ورحمتاً للعالمین ابل قاسمِ محمد و اہلِ بیتِ تیبین التاہرین المأسومین المظلومین اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالتَّحْرَمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّ تَعْرِكُمْ فِيكُمُ السَّقَلَيْنَ کِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَتِي اَهْلُ وَبَیْتِي مَا اِن تمسَّقْتُمْ بِهِمَا لَن تَزِلُّوا بَعْدِي وَلَنْ يَفْتَرِخَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وال محمد محببہ نے حیدر کررار وعزاداران مظلوم کربلا آج سات محرم گزر گئی اور آٹھویں کی شب لگ گئی اور اس فرشِ عذا پر دور دور سے عذادار آئے ہیں صرف اسی لیے کہ وارثِ غم امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہو کی خدمت میں پرسہ پیش کریں اور اس بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کریں کہ جس نے آج حضرتِ عباس کو اپنا بیٹا کہا یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مجالس ہو رہے ہیں اور نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا رسول اللہ اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد آج اس عشرے کی ساتھویں مجلس ہے بوستانِ زہرہ لندن میں اور مسلسل ہم حدیثِ سخلین اور عظمتِ اہلِ بیت پر گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں جو نہیں آئے ہیں ان کے لئے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے آغاز یہیں سے کیا تھا کہ رسول نے بتا دیا بلکہ ایک فارمیولا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو تم خوران اور اہلِ بیت سے تمسک رکھنا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ کوسر پر پہنچیں گے تو بنیادی طور پر رسول نے بتا دیا آج کا دور وہ دور ہے کہ جہاں انسان پریشان ہے حیران ہے کبھی جوب کی پریشانی ہے تو کبھی گھر کی پریشانی ہے کبھی ٹینشن ہے تو کبھی سٹرس ہے لیکن ہمیں رسول نے ایسی چیزیں دی ہیں دو وزنی چیزیں کہ اگر خوران سے متمسک رہے اور اہلِ بیت سے متمسک رہے تو پھر انسان کو نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے نہ کوئی سٹرس ہوتا ہے یہی دیکھا گیا دنیا میں کہ جہاں بھی انسان ذرا دور ہوتا ہے دین سے جہاں دوری اختیار کرتا ہے جہاں عبادتِ الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے وہاں پر یہی دیکھا گیا کہ انسان پریشانیوں میں گھرتا جاتا ہے بلاؤں میں گھرتا جاتا ہے لیکن ہمیں اتنا اچھی دو چیزیں ملی ہیں کہ اگر ہم ان سے متمسک رہیں گے تو زندگی بھی خوشحال رہے گی گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا جاب میں بھی برکتیں نازل ہوگی بس یہی ہے کہ لوز تلاوتِ قرآن بھی کر لیجے اور پھر جب مسلح پہ نماز تمام کرو تو مسائبِ حسین علیہ السلام بھی بیان کر لیجے دونوں چیزیں جب ساتھ رکھیں گے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی ایک سلوات بھیجیے محمد و آلِ محمد پر اللہ مصد اللہ محمد اللہ محمد کل ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ الحمد کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور پھر وہ جو خلیفہ راشد نے دعویٰ کیا تھا کہ انیس پر بنیاد ہے تو یقیناً انیس پر ہی بنیاد ہے اللہ خوران کی بنیاد پنجتن کے نام پر رکھ رہا ہے بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر پنجتن کو چھوڑو گے تو پھر خوران سمجھ میں نہیں آئے گا تو پتا چلا کہ الحمد وہ برکتوں والا سورہ ہے کہ اس میں جو پڑ چکا میں پڑ چکا لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں روم سے ایک آتا ہے شخص اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے بات شاہ روم نے بھیجا ہے اور ایک سوال لے کر آیا ہوں ایک مرتبہ دربار میں جاتا ہے پہلے اور کہتا ہے کہ وہ سات حروف ہیں یہ بتائیے کہ یہ کون سے سورے میں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے چونکہ جب دربار میں گئے تو دربار کی حالت تو جانتے ہیں آپ جو درباری علماء تھے انہوں نے کہا کہ خوران کافی ہے تو کہا تھا لیکن اب یہ کہ خوران کو پلٹتے رہے پلٹتے رہے لیکن نہیں مل سکا وہ سات حروف یہ تھے سی جیم خی زی زوے شین اور فے یہ سات حروف ہیں جو خوران میں کون سے سورے میں نہیں ہے جب سب کوشش کر چکے تو پھر وہی حلال مشکلات مولا کائنات کے فرزند کے پاس جو دور کا مشکل کشا ہے اس کے پاس آنا پڑا مولا چلے دسوے امام گئے اور سیدھے کہہ دیا کہ یہ سورہ الحمد ہے ایک مرتبہ سب تاجب میں آ گئے کہا کہ آپ ایسے کیسے کہہ دیئے تو کہا کہ کیا تم اپنے ہاتھ میں جتنی انگلیاں ہیں نہیں بتا تو کہا سب نے کہ یقینا ہم بتا سکتے ہیں کہ پانچ انگلیاں ہیں کہا کہ قرآن ہمارے لئے ایسا ہی ہے جس طرح تمہارے لئے پانچ انگلیاں ہیں ایک سلامات بھیجئے محمد والے محمد یادی تو ایک مرتبہ کہا کہ جب آپ نے یہ بتا ہی دیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ سات حروف کیوں نہیں رکھے گئے ہیں تو اپوزٹ منافی ہے منافی لیکن ایک منافی 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 جنگ کی طرف دیکھے مولا کی طرف دیکھنا تھا کہ مولا کائنات سمجھ گئے یہی ہے دل کی بات جو دل سمجھتا ہے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہی بات تھی کہ رسول نے اشارہ کر دیا مولا اٹھے چلنے لگے لیکن ایسے مقامات پر خمبر کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے خمبر نے کہا کہ مولا میں بھی چلتا ہوں ساتھ ساتھ چلے اس شخص کو بھی لے کے چلے خبرستان پہنچے جہاں خبرستان پر پہنچے تو ایک مرتبہ ایک ٹھوکر لگائی ایک مردہ نکلا زندہ ہو کر نکلا جیسے ہی نکلا تو پھر ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ مردہ تو زندہ ہو گیا اور پھر ایک پیگہ آگے گئے مسلہ بچھایا دو رکعت نماز پڑھی نماز پڑھ کے کہا کہ قم بے اذن اللہ زندہ ہو جا زندہ ہو گیا ایک مرتبہ وہ مطمئن ایمان لے آیا یہی بات تھی لیکن خمبر کو تشویش ہوئی بے چین ہونے لگے کہ کہا کہ مولا آج میں آپ کے ایک فیل کو دو تریخوں میں دیکھا یہ کیا بات ہے تو کہا خمبر میں یہی بچانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ بھی نہیں ہوں اور تم جیسا بھی نہیں ہوں میں نے مسلہ بچھا کے اسی لیے کہا کہ کیا کہ لوگ مجھے خدا نہ کہیں اور پھر ٹھوکر لگا کر اسے قم بے اذنی کہ کے زندہ کیا تو تم سمجھ جانا کہ میں تم جیسا بھی نہیں ہوں ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر رمان کی وہ سرات علی بن بادل کے فرشات علی بدکوتا سہارا علی دفوتا کی دارا علی طبیال فکارا علی فریاد تکارا علی صلاح اکتمبر علی صلاح اعبوزر علی ہم سب کا رحبر علی ہم سب کا علی جر علی تو کبر کے باہر چل کر لیتے ہی کبر کے اندر علی علی یا علی ایک بلند ترین سلوات بھیجیے محمد آلہ تو بتا دیا مولا کائنات نے اور پھر یہی بات ہے کہ جس کے جو وارث ہوتے ہیں خوران کے ان کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے اور یہی بات ہے کہ خوران آپ جانتے ہیں کہ کئی مقامات پر کروڑوں گھروں میں ہیں لوگوں کے پاس جسے لوگ تلاوت کرتے ہیں خوران لوح محفوظ پر بھی ہے خلب رسول پر بھی ہے اور پھر امام حاضر کے پاس بھی ہے اور دنیا میں سب کے پاس ہے تو پھر بات تو یہی ہے کہ جہاں خوران سامد کی یہ فضیلت ہے تو پھر خوران ناتق کی بھی ہونی چاہیے یہی بات تھی کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا ایسے میں ایک شخص نے کہا کہ کیونکہ رسول نے قدبہ دیا تھا کہ رمضان میں اگر کوئی افطار کراتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ میرے پاس روزہ کھولیے دوسرے نے کہا میرے پاس روزہ کھولیے تیسرے نے کہا میرے پاس اس طرح سے چالیس لوگ ہو گئے سب کو علی نے وعدہ کر دیا کہ میں کل آؤں گا اور ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ دعوت ہو چکی اور جب دوسرے دن صبح آئے ہیں تو مسجد میں ایک شخص نے کہا کہ کیا کہنے میرے مولا کے کہ علی تو کل میرے پاس آئے تھے تو دوسرے نے کہا کہ بھائی مسجد میں بیٹھے ہو جھوٹ نہ کہنا کل علی تو میرے پاس آئے تھے تیسرے نے کہا کہ آپ دونوں جھوٹ کہہ رہے ہیں علی میرے پاس آئے تھے ایسے میں چالیس کے چالیس جمع ہو گئے علی علی ہونے لگا سلمان دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہا کہ چلو نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا نبی کے پاس گئے نبی نے کہا علی تو کل میرے پاس تھے ایسے میں حسنین علیہ السلام آئے آتے ہی کہا کہ بابا تو کل گھر پہ موجود تھے کہ ایسے میں جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ بعد درود و سلام مولا علی تو کل عرش پر موجود تھے تو مجھے کہنے دیجئے کہ علی اس ہستی کو کہتے ہیں جہاں قرآن سامت ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے تو قرآن ناتق بھی ہر جگہ موجود رہے گا ایک سلامات بھیجئے محمد و آل محمد کا سبحالطور خیار حیدی جالی محمد و آل محمد تو پتا چلا کہ مولا کائنات کی ہستی کو ہم کیا سمجھیں گے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہم تو نام کے سہارے چلتے ہیں کیونکہ دیکھئے ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ یالی آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے اور کہا کہ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے آپ کے یا اللہ کے اور اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے رسول کے اور علی کے تو پتا چلا کہ یہ ہستیوں کا مقام ہی کچھ اور ہے اور پھر یہی بات ہے کہ جب نام کی بات آتی ہے تو کچھ فضیلت نام کے بارے میں کہتا چلوں کہ یہ وہ نام ہے یہ وہ عظیم نام ہے کہ جس نے آدم نے لیا تو آدم کی توبہ خبول ہوئی اگر نون نے لیا تو کشتی کنارے لگی موسیٰ نے لیا تو بارہ راستے بنے سمندر میں عیسیٰ نے لیا تو صلیب سے بچا لئے گئے یونس نے لیا تو بطن ماہی سے نجات ملی اور آپ کے ہمارے رسول نے خیبر میں لیا تو خیبر فتا ہوا اسلام کو کامیابی ہوئی ایک سلاوات بھیجیے محمد والے محمد اور یہ وہ اسم آدم ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک سو دس مرتبہ یا علی یا علی پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی سلاوات دونوں کے درمیان پڑھنا چاہیے پہلے بھی چودہ مرتبہ پڑھئے بعد میں بھی چودہ مرتبہ پڑھئے اور پھر درمیان میں ایک سو دس مرتبہ اگر آپ یا علی پڑھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوگیں بس یا علی نام ایسا ہے کہ شاعر نے کہا نامِ علی بھی